سر میں چلاتا ہوں یہ بائیکیاں دیکھیں جی یہ ذرا ایک عام انسان کی جو ڈیلی بیسس پہ بائیکیاں چلاتے ہیں ان کے آواز میں جی چلاتا ہوں بائیکیاں پہلے ڈیڑھ سو کا پٹرول ہوتا تھا ڈیڑھ سو کے اندر بندہ تین سو چار سو کی مزوری کر لیتا تھا اب یہ حساب ہو گیا ہے کہ آپ اگر دو سو دس کا پٹرول ڈالواتے ہیں تو بڑی مشکل سے جاک تیس سو پہ پیر اضافہ ہو جی بلکل جسی طرح یہ ہے تو بڑی مشکل سے جاکے سو روپے بچت ہوتی ہے ہم مجھے بتائیں جو غریب بندہ ہے وہ جائے تو جائے کہاں پہ آج جنہوں نے ایروائی کے ہیڈلائنز میں چل رہا تھا کہ جی فلانے میمبر کے اتنے کروڑا ساسے ہیں اتنے کروڑا ساسے ہیں تو ان لوگوں کو شرم تو نہیں آتی کہ غریب کے جو روٹی چھننے پہ یہ آ گئے ہیں تو اللہ تعالی ان کو ہدایت دے ٹھیک ہے اور ہماری جو عوام ہے ان کا بھی قصور ہے کہ یہ لوگ بھائی سڑکوں میں نہیں نکلتے یہ لالج میں آ جاتے ہیں جیسے میں بھی آئے پیٹرول بھروانے کے لیے کہ جی دو سب چونتی روپے مہنگا ہو گیا یہ غریب ہے سوچتا ہے جی بچت کر لیں گے تو اس سے کتنی بچت ہو سکتی ہے ہو تو یہ کہ جیسے یہ صبح ہو اور سارے لوگ سڑکوں پر آ جائیں اور حکومت کو گھر پیجیں انتخابات کا علام کریں تاکہ جو ہے جو ہے جو امریکی غلامی کے اندر آئے ہوئے ہیں لوگ اور غریبوں کی روٹی چھیننے کے لیے یہ تاولے ہوئے پڑے ہیں ان کے خود کے تو بچے باہر ہیں لیکن غریب کا بچہ جو ہے وہ رول گیا ہے تو ان کو چھوٹے ہوش کے انداخل لینے چاہیے سر مجھے بتائیے آپ نے کہا کہ دو تین سو رزانہ کماتے ہیں کس طرح گزارہ ہو جاتے ہیں سر میں دو جو بھی کرتا ہوں میں صبح آٹھ بجے گھر سے نکلتا ہوں ساڑھے تین بجے تک ایک جوب کرتا ہوں اس کے بعد پانچ سے لے کے رات ساڑھے دس بجے تک ایک جوب کرتا ہوں میرا نظام نہیں چلتا اس کے باوجود پہ میں دس سے لے کے رات ایک بجے تک پھر میں چلتا ہوں تب جا کے میں اپنے گھر کے جا کے گزارہ چلاتا ہوں دیکھیں ایک غریب کا کیا حال ہے کس طرح گرمی میں یہ جوب کرتے ہیں جو لوگ ایسیوں میں ایسی سے اترے ایسی میں گئے انہیں کیا بتا کہ ایک غریب بھی اس وقت کیا حالت ہے کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں جو آنے سے پہلے کہہ رہے ہیں سر یہ ہر انسان حلال کے رزق جو ہے وہ کمانا چاہتا ہے اگر ہم صبح سے آٹھ سے لے کے رات ایک بجے تک اگر ہمارا نہیں چلے گا تو لوگ پھر آخر میں اصلے اٹھائیں گے ٹھیک ہے ڈگیتیاں کریں گے جرائیں بڑھیں گے تو پھر یہ لوگ کہیں کہ پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے ہر بندے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ ایک غریب بندہ ہے میں جوب کرتا تھا مجھے احساس نہیں ہوتا تھا کہ ایک ہزار روپے کیسے کٹھا ہوتا ہے میں بائکی چلانے کے لیے آیا ہوں یقین کریں پچاس روپے سو روپے کر کے ایسے بندی پر جو صرف بائکی چلاتے ہیں میں تو پھر بھی جوب کرتا ہوں بائکی چلاتے ہیں اور بڑی مشکلت جا کے دن میں وہ ہزار روپے کٹھا کرتے ہیں